دوستو نمسکار دوستو آپ کو بتا دے کی سنی پا جی کے فلم گردہ ٹو کا پوری طرح سے ٹکٹ کٹ چکا ہے وہی آج ایک آمن دن کے بعد گردہ ٹو نے ایک بار پھر سے سینیما گھر میں آگ لگا دیا ہے درسا کو کا باد آ چکا ہے جی ہاں دوستو آپ کو بتا دے کی ایک آمن دن گردہ ٹو نے باکس آفیس پر کتنا کلیکشن کیا ہے جس کے بعد بولی وڈ میں پوری طرح سے ہنگاما سمجھ گئے ہیں آخر گردہ ٹو نے کیا کیا ہے ایک آمن دن کے بعد سینیما گھر میں بنا ہوا ہے اور وہی آج ایک آمن دن کے بعد جوان کا کمائی دیکھ کر کہیں گے کیا بات ہے جوان تو پوری طرح سے فلاپ ہو گیا جہاں دو تو سب سے پہلے یہ دیکھئے کہ آج کل سینیما گھر میں کون کون سی مو بھی لگ ہوئی ہے ابھی تک ٹوٹل کتنا کمائی کیا ہے دوستو یہاں پہ سب سے ادھی کمانے کا ریکارڈ ہے وہاں جوان کا ہے انہوں نے ماترے 20 دن میں 560 کلور کا کمائی کیا مگر 21 دن کا کمائی آپ دیکھ کر آپ بھی کہیں گے کہ ایک دو دن کے بعد جوان مو بھی کو سینیما گھر سے باہر نکال دیا جائے گا وہی دریم گلز ابھی تک 102 کلور کی کمائی کیا اور سنی دیوال کے فیلم گردہ ٹو نے ابھی تک 522 کلور صرف ہندی لینگویج سے میں کمائی کیا حالانکہ جوان مو بھی اسے ادھی کمائی کیا ہے اور جوان کے بھارت دیس میں الگ الگ لینگویج میں ریلیج کیا گیا تھا جس کا کاران اے بھی بمپر کمائی کیا مگر گدھر ٹو نے صرف ہندی لینگویج میں کمائی کر کے ہندی کے سب سے ادھی کمائی کرنے والا جو خطاب ہے اپنے نام کر لیا اور ایسا کوئی مو بھی نہیں بن پائی جو گدھر ٹو کو ریکارڈ توڑ سکا اور نہیں توڑ پائے گا دوستو آپ کو بتا دے کہ یہ کامن دن کے بعد گدھر ٹو نے چار پوائنٹ چھے کلور کی کمائی کیا اور اپنے نام ایک اتحاس بنا دیا اور دوستو آپ کو بتا دے کہ ساری فلموں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے وہیں فلم گدھر ٹو نے جنہوں نے اپنے نام ایک بہت ہی بڑا اتحاس بنا کر ریکارڈ توڑ دیا ہے آپ کو سنی دیول کے فلم گدھر ٹو کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور دوستو آپ ہی ایک سچا ہندوستانی ہے گدھر ٹو کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ بھولیں